بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ڈاکٹر انیس احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان زارہ خوشید ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں تعلیم سے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور ہم تاریخ پر بھی نظر ڈالتے ہیں ہم اپنی اسلامی تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے ہم آج ایک ایسے دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کا ہماری زندگیوں میں بہت عمل دہل ہے ایک ایسا کلمہ جسے ہم ہر کام کے آغاز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد صاحب خوش آمدی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج آپ نے موضوع تو سن لیا ہے ہمارا کافی دلچسپ اور الگ سا موضوع ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم باقاعدہ سوالات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے جانیں کہ ہماری زندگیوں میں اس کلمہ کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ بعض چیزیں ہم اختیار کر کے ان کے اصل آغاز کو بھول جاتے ہیں ان میں سے ایک بسم اللہ بھی ہے میرا خیال میں شاید ہی کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہو جو بہت سے اچھے کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ نہ کہتا ہو لیکن اگر پوچھا جائے یہ بسم اللہ کیوں کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے اس کا مفہوم کیا ہے تو میرا خیال میں بہت کم افراد سوال کا صحیح جواب دے سکیں گے اگر غور کیا جائے تو معلم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے اور اسلام نے خاص طور پر ایک ایسی ثقافت کا آغاز کیا جس ثقافت کے اندر ہر ہر چیز سے اللہ سبحانہ وتعالی کے تعلق کا اظہار ہوتا ہے چنانچہ اس میں سے ایک کلمہ جو اس ثقافت کی پہچان ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو تو کسی ایسے خطاتی کے میوزیم میں جائیے جہاں پر آپ کو خطاتی کے نمونیں ملتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی خطات نے لکھا اس طرح سے کہ ایک پرندہ معلوم ہو رہا ہے کس نے لکھا ایسے ایک مینار معلوم ہو رہا ہے کس نے لکھا ایسے ایک بیز بھی اندہ معلوم ہو رہا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو ایسی لچک اور شکلیں دے کر کہ وہ دیکھنے میں کچھ اور معلوم ہو جبکہ اصل میں کچھ اور ہو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ میں سہریک جانتا ہے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کپڑا پہن دے اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کرتے کیوں ہیں جو پہلی بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے اسم اللہ کے نام سے گویا کہ جو کام بھی کیا جا رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود کا احساس ہے اس وجود کے احساس کو ہم دینی اسطلاح میں کہتے ہیں توحید وہ یا بسم اللہ توحید کے اعلان کا نام ہے جو شخص بھی ایک گراہ پانی کا اٹھاتے وقت مو سے لگاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے ایک خجور کا دانہ ممڈال دے گو بسم اللہ کہتا ہے ایک نوالا اٹھاتا ہے یا ایک پیرزہ کا بھی اٹھاتا ہے ممڈال دالتا ہے بسم اللہ کہتا ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس شخص کا جو ایمان ہے وہ کس چیز پر ہے اس نے اپنے ایمان کا اعلان اللہ تعالی کے وجود کے احساس کے ساتھ جنہاں الفاظ سے کیا وہ اس کی ثقافت کا اعلان کر رہا ہے لیکن ساتھ میں جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ یہ محض اللہ کا نام نہیں ہے بل اس کے ساتھ دو بڑی اہم صفات جو اللہ تعالی کی پہچان ہے ان کا بھی ضرورہ ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رہیم یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں بہت سے تصورات لوگوں نے قائم کر لیے مثلاً یہودیوں کا تصور عیسائیوں کا ہندووں کا ہر ایک میں خلاف پایا جاتا ہے لیکن ایک چیز جو ان میں سے بڑی حد تک موجود نہیں ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کا اتنا رحیم اور اتنا کریم ہونا کہ اس کے رحمت کوئی انتہائی نہیں ہے جنانچہ رحمان سے مرادی ہے کہ وہ ہستی جو خود بزاعت خود رحمی رحم ہے اور الرحیم سے مرادی ہے کہ وہ ہستی جو مستقل طور پر رحم پر عامل رہتی ہے یہ وہ محض تین الفاظ ہیں کہنے کو جو ہم جانے پر غیر کہہ دیتے ہیں لیکن ان کے اندر جو مانی چکے ہوئے ہیں وہ غیر معمولی ہیں اور اس بنا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ثقافت ایک تہذیب ایک فکر ایک دین ایک عقیدے اور ایک عمل کے اظہار کا نام بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں یہ جانا ساتھی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم زندگی کی بات کریں تو ان کے زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا اہمیت تھی دیکھئے جہاں تک حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ کوئی بھی عمل ہو اس کا آغاز آپ نے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا چنانچہ اگر آپ نے سواری پر چڑھنا پسند فرمایا تو بسم اللہ کہہ کے بیٹھے اور پھر جو الفاظ کہے جو ان سے پہلے انبیاء کرام نے استعمال کیے اور جو قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں بسم اللہ مجریحہ و مرساہہ حضرت نو کی دعا ہے اور ایسے ہی جو ہمارے کھانے کا معاملہ ہے جب بھی آپ نے آغاز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز فرمایا تو ہر وہ چیز تلاوت کلام پاک جب آپ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں الفاظتہ کی تلاوت کریں کلام کے تلاوت کریں تو پہلے ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے پناہ میں آجاتے ہیں شیطان سے بچ کر کے تعووز یا عوض باللہ کہہ کے اور فورا یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہاں ہر ہر قرآن کریم کی سورہ سوائے ایک سورہ کی سورہ توبہ کے علاوہ وہ سب کے سب سورتیں آغاز ان کا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے کہ آپ اس کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کلام کے آغاز کے لیے آپ کس سے امداد طلب کریں گے الہنوائی کس سے مانگیں گے کس سے کہیں گے کہ وہ آپ کو صحیح راستے پر رکھے وہ شیطان کے برغلانے سے محفوظ رکھے چنانچہ ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے ایسی آپ جیسے کہا سلطہ پاک میں اگر آپ کو لباس پہننا ہے آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اگر آپ کو کہیں پہ کوئی گفتو کا آغاز کرنا ہے گویا یہ بسم اللہ جو ہے یہ ہر اس کام کے آغاز کا مقدمہ ہے اس کا اظہار ہے جس کے اندر آپ برغلانے سے برکت طلب کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے سورہ توبہ کی بھی بات کی کہ اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑتے تو میں مزید جانا چاہوں گی کہ ایسے کون سے حلال کام ہے جن کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑنی جائے دیکھئے جہاں تک حلال کام ہوگا ان میں تو ہر ایک میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے حتیٰ کہ جب آپ ایک عید العدھا کے اندر کوئی دمبہ ہو بکرہ ہو گائے ہو اونٹ ہو زباہ کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحیم سے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کام آپ کو الٹا کھلٹا کرنا ہو اور آپ آدھی ہوں بسم اللہ کہنے کی تو مجھے بتائیے کیا ہے کوئی چور یہ چاہے گا کہ جیب کاٹتے وقت بسم اللہ کہے کیا کوئی تعلیم یہ چاہے گا کہ نقل کرتے ہیں بسم اللہ کہے کیا کوئی شخص ظالم یہ چاہے گا کسی گولی مارتے ہیں بسم اللہ کہے یعنی وہ سارے کام جو جان لینے کے ہیں تکلیف پہنچانے کے ہیں بداخلاخی کے ہیں ان سب کے اندر انسان کا ضمیر یہ گبارہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ بسم اللہ الرحیم اس کا ہم کا آغاز کرے جب بھی وہ یہ چاہے گا ابھی کرنا اس کا ہاتھ رک جائے گا کہ میں اللہ کے نام پر ایسا غلط کام کرنا ہوں وہ یعنی بسم اللہ جو ہے وہ ایک چیک بھی ہے ایک گرفت کا ذریعہ ہے ایک یاد دھیانی ہے کہ آپ جو کام بھی کریں اس میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں وقت یہ سوچ لیں وہ اس قابل کام ہے کہ نہیں ہے ظاہر ہے چوری ایک ایسا کام نہیں ہو سکتا جس میں آپ اللہ کے طلب کریں ہاں اگر کوئی جہاد کا معاملہ ہے کوئی بھلائے کا کام کرنے جا رہے ہیں معاشر تیزدہ کا کام کر رہے ہیں کوئی صدقہ دے رہے ہیں کوئی اچھا مضمون لکھ رہے ہیں کسی صحتمند موضوع کے اوپر اس میں حریقی میں آدمی چاہے گا کہ اللہ کے برد کے لیے اللہ کے تعاون اور انداد کے لیے بسم اللہ سے آغاز کریں ڈاکٹر صاحب ہم جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ برکتیں سمیٹیں اللہ کی طرف سے لیکن جب ہم دوا لیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں دوا لیتے ہیں تو کیا تب بھی بسم اللہ کہنا ٹھیک ہے دیکھئے میں نے گزارش کی کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ایک اہل ایمان کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں وہ کام بھیلائی کا ہو یا بظاہر مشکل کا ہو چنانچہ اللہ کا شکر ہر حال میں کہنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو اس نے کرم کیا ہے ان آیتیں کی ہیں اپنا فضل کیا ہے اس میں تو کہنا ہی چاہیے کہ آپ کا بے انتیا شکریہ لیکن اگر اس نے کوئی معمولی سی آزمائش بھی ڈالی ہے تو اس میں بھی الحمدللہ اور بسم اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم آپ نے جو کچھ کیا ہم آپ کی رضا پر راضی ہیں اور اس لیے کوئی بھی فیل ایسا نہیں ہو سکتا جس میں کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت اگر میں استعمال کرے بجائے شکایت کے سوائے اس کے شکریہ کے اس کے تعریف کے ایک انسان اور کیا کر سکتا ہے اس لیے بسم اللہ دوا کا استعمال کرنا ہو کھانے کا استعمال کرنا ہو لباس پہننا ہو مضمون لکھنا ہو جو بھی چیزیں ہوں اس میں ہمیشہ ایک مسلمان آغازی سے کرتا ہے ڈاکٹر صاحب اگر غیر مسلم لوگوں کی بات کی جائے اور ہم تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے ہی شروع کرتے ہیں لیکن جب کوئی غیر مسلم دوست ہمارے ہوں اور ہم ان کو بسم اللہ پڑھ کے ان کو دے کوئی چیز کھانے کے لیے تو کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے دیکھئے اسلامی آداب کسی فرد کے مذہب اور ثقافت سے ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کو دعوت کا ذریعہ بن جاتے ہیں جب آپ کسی غیر مسلم کو کوئی چیز دیں یا آپ کے پاس مہمان آیا ہے اور آپ نے اس کے سامنے کچھ کھانے کا سامن رکھا کوئی چائے شربت کافی کے بنا کے رکھی اور پہلا گھوٹ لیتے وقت اور پہلا نواز لیتے وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم واضح آواز کے ساتھ کہا تو اس کو لازمان پوچھا ہے بھئی آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں کیا وجہ ہے اگر وہ نہیں بھی کہتا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے کوئی براہ مجھوز نہیں کیا ہوگا میں نے بسم اللہ کہا اس لیے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی نعمت آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ ہمیں اللہ نے دیئے اور اس بنافع میں اس کا آغاز کرتے ہیں اس کو شکردہ کرتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اس کے نام سے آغاز کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا کسی کو چائے پلانا ایک بسکٹ یا ایک کیک کا ٹکڑا پکڑانا ایک کھجور کا دانہ دینا یہ جو کام ہوگا غیر مسلم کے لیے بھی وہ ایک دعوت کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ کے عملے مسجد برکر پیدا ہے آپ کو سلاب مل جائے گا ایک بھری بات پہنچانے کا ڈاکٹر صاحب مجھے بس ایک چیز میں تھوڑی سی کنفیوشن ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اکثر ہم اپنے عام گفتگو میں استعمال کرتے ہیں آئیے بسم اللہ بیٹھئے یا پھر السلام علیکم اس طرح کے جو القبات جو ہم سلامتی کے لیے جو دعاوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی آر ہے یا نہیں دیکھئے سوائے سلام کے جس کی ممانعت ہے اور وہ اس لیے ہے کہ سلام جو ہے وہ ایک ایسا کلمہ ہے جو افراد کے عقیدے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعیت کی علامت ہے چنانچہ مسلمان وہ پاکستان میں ہو انڈونیزیا میں ہو وہ امریکہ میں ہو کہیں پہ افریقہ کے ممالک میں ہو جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے کسی مسلمان سے ملتا ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ السلام علیکم کہتا ہے وہ جہاں ملکم السلام ورحمت اللہ کہتا ہے جس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم دراصل ایک ہی دین اور ایک ہی ثقافت تعلق رکھتے ہیں اس کا جو طریق استقبال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہائے ہائے کر کے یا کلمے سے خطاب کیا جائے اور دعا یا کلمہ یہ ہے کہ ہم آپ پہلا کے اسلام دی بیجتے ہیں اس لیے اس کا استعمال مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے لیکن اگر کوئی آپ کے گھر کا ملازم ہے کوئی آپ کا جاننے والا ہے اور عیسائی ہے یا کسی اور مذہب کا ہے اور وہ آکے یہ جانتے ہوئے کہ آپ لوگ سلام کرتے ہیں آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اس کا جواب کیا ہو ہمارے علماء فقہ یہ کہتے ہیں آپ صرف وعلیکم کہہ دیں تم پر بھی جس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کلمہ ویسے ویسے دہر آیا بلکہ صرف آپ نے کہا کہ اور تم پر بھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نزاکت سے بچنے کے لیے برے سغیر کے اندر جو لیے استعمال کیا گیا آداب کا پوشی لیے تھا کہ اگر غیر مسلم ہے کوئی تو اس کے سامنے آپ نے کہا کہ آداب ریسپیکٹ آپ کے لیے آنر اور اگر مسلمان ہے آپ نے کہا السلام علیکم تو یہ ہر زبان کی اپنی نزاکت اور نزاکت کی بنیاد بھی اس کا عقیدہ ہوتا ہے اردو زبان میں آداب کے لفظ کا استعمال کیوں ہوا اس لیے ہوا کہ آپ کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کو آپ سلام کریں گے غیر مسلم کو نہیں کریں گے وہ نہیں ہوا جو ہمارے رواش پا گیا ہے کہ آپ نے ہاتھ جوڑ کر کے جو رواشتی طریقہ ہندووں کا ان کے علاوہ کسی کا نہیں ہے ہندووں کا طریقہ ہے ہاتھ جوڑ کر کے اسلام کرنے کا ہم آ رہے ہیں وہ بھی رواش پا گیا ہندوستانی کلٹر کی اور ابلاغ اعامہ کی انڈیا نائز پولیسیز کی فینا پر جی ڈاکٹر صاحب اگر ہم ابلاغ اعامہ کی بات کریں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے ملک میں جا کے گا رہا ہوتے ہیں تو یہ بھی میں نے کچھ کلپس میں دیکھا ہے کہ اس نے آغاز بسم اللہ سے کر دینے اور اگر کوئی اس نے کلام پڑھ لیا ہے جو اقبال کے کلام کافی زیادہ ہو گئیں جن پہ موسیقی کا استعمال کیا گیا ہے تو اس میں صدق اللہ العظیم کہہ دینا تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جو کلمات ان چیزوں کے لیے مخصوص ہیں جو اسلام میں محترم ہیں قرآن کریم ایک انتہائی محترم کلام ہے حدیث پاک انتہائی محترم کلام ہے حمد انتہائی محترم ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ان سب کے حوالے سے یہ چیز کونسنسس ہے اجماع ہے اس کے اوپر کہ آپ اس کے آغاز کے لیے بسم اللہ سے آغاز کریں اللہ کے شکر پر اس کا خاتمہ کریں لیکن ایسے میں نے گزارش کی آپ سے کہ ایک شخص ایک غیر اسلامی کام کرنے جا رہا ہے وہ پچاس موسیقی کے آلات کے ساتھ ایک دھن ایجاد فرما رہا ہے اور اس کا ایجاد فرماتے وقت وہ یہ کہے کہ بسم اللہ کر رہا ہوں تو یہ تو اسلام کے ساتھ ایک مزاق ہے اسے خود یہ کام کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ وہ جیشت کا آغاز کر رہا ہے کیا دین وہ چاہتا ہے اگر دین وہ چاہتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے اگر دین نہیں چاہتا ہے تو ایسا کرنا خود دین ایسا زیادتی کرنا ہے ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ثقافت کی بات کی کہ ہمارے ہاں کئی ایسی چیزیں رواج پا گئی ہیں جو ہمارے ثقافت کا حصہ نہیں بلگہ ہندوستان کی طرف سے ہمارے اندر برسغیر میں وہ فتنوں کی طور پر ایک طرح سے اٹھی ہیں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آج کے نوجوان کیا کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج نسبتاً پہلے کے آج نوجوان کافی حد تک اس چیز کو لے کے کنسرن ہیں کہ ہمیں اپنی ثقافت کو آگے لے کے آنا ہے چاہے ہم کچھ دن پہلے کا اسلامباد کا قصہ دیکھ لیں وہاں پہ اسرائیل کا کوئی جھنڈا بسم اللہ کا جو استعمال ہم اپنے ابلاغی آمہ میں خاص طور پر دیکھ رہے ہیں وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ کسی وی چیز کی تشیر کرنے کے لیے ہم عام طور پہ اس کا دن یا ہفتہ مناتے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا ایک ہفتہ منایا جائے جس کے اندر نوجوان اسکولوں میں جا کر کے کالجوں میں انیورسٹیوں میں جا کر کے بازاروں میں جا کر کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم لیں کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی ثقافت کو عام کرنے کے لیے شعوری طور پر وہ چیز کریں جو ہم میکینیکل طور پہ کرتے ہیں چنانچہ بسم اللہ کے حوالے سے خاص طور پہ بڑی اچھے خطاتی کے نمونے اپنے ساتھ لے کے جائیں جو بنے بھی ہوں طبعہ کیے بھی ہوں ان کاغذوں پہ جو چپکائے جا سکتے ہیں ان پہ گوند لگا ہوتا ہے تو اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے دکان کے باہر آپ کے دفتر کے باہر اگر ہم یہ لگا دیں یا آپ میں چاہیں اس کو لگانا اپنے پاس بسم اللہ رحمان الرحیم کے لکھے ہوئے خطاتی کے نمونے جا کر لوگوں سے بات کرنا انہیں آمادہ کرنا ابلاغ اعمہ کے اندر اس کے اوپر کوئی چھوٹا سا اسکٹ اس کے اوپر کوئی اس طرح کا نغمہ جس میں کہ ہر چیز اندر بسم اللہ استعمال کیا گیا ہو آپ کو یاد ہوگا لام اقبال کی ایک نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام استعمال ہوا ہے مسلسل تو اور بہت سے انہوں نے چیزیں استعمال کی ہیں تو بسم اللہ کا استعمال ایسے ہو سکتا یعنی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں ابلاغ اعمہ تو خاص طور پر اس کے لیے بہت ہی تخلیقی ذرائع اختیار کر سکتا ہے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ نوجوان ان پہلوں پر سوچیں اعتماد کے ساتھ سوچیں اور فخر کے ساتھ انجید کوئی اختیار کریں ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہندوستان سے شروع ہوئی تھی کہ موسیقی کے جو گانے بن رہے تھے تو اس میں بہت زیادہ استعمال ہو رہے تھے الحمد اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ سبحان اللہ یہ الفاظ موسیقی میں استعمال ہو رہے تھے اب یہی الفاظ ہمارے ہاں پاکستان کی موسیقی میں بھی استعمال ہونا شروع ہو چکے ہیں جو اکثر میڈیا میں گردش کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیئے لیکن اب چونکہ مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ پیمرہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا مذہب کی بات میں وہ اس نے پرسنٹیج ہی کم رکھی ہوئی ہے کہ مذہب میں آجائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہم پھر بات کریں یا پھر ہم امت کی بات کریں جب تک ہم بات نہیں کریں گے بات clear نہیں ہوگی تو اس معاملے جب معاملہ اتنا پیجیدہ ہو گیا اور ایک چیز کر رہے ہیں اگر کونٹینٹ وہ ہے جس میں کہ الحمدللہ کا ماشاء اللہ کا سبحان اللہ کا استعمال ایک اس سے تعلق رکھتا ہے رابطہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی خواج نہیں لیکن آپ تعریف کر رہے ہیں نشہ آور دوا کی اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے کونٹینٹ کے ساتھ یا یہ محض ایک تزہیق ہے ایک مزاق اڑانا ہے دین کا تو جو چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کونٹینٹ کے ساتھ بنتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خواج نہیں ہونی چاہیے لیکن جب تک اس کو فنی طور پر اور علمی طور پر نہ دیکھا جائے اس وقت تک اس پر کوئی تنہارائے نہیں دی جا سکتی ہر چیز کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس پیسیفکلی کہ اس کا کونٹینٹ کیا ہے اس سے کیا تعلق بنتا ہے اگر بنتا ہے تو یہ دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے اگر یہ نہیں بنتا تو دین کے مزاق کا ذریعہ جیسے کہ کیا گیا بعض کارڈونوں کے اندر ملک سے باہر انہوں نے رضا اسلام کو اسے مبارک کو استعمال کیا آپ کی شبیقہ استعمال کیا ایک ایسے میڈیم کے ساتھ اسے کو تعلق نہیں بنتا وہ آپ کی تذہیغ ہوئی آپ کی استعظہ ہوا آپ کی توہین ہوئی تو یہ تو ابلاغ احمق کے اندر جو بھی علی بات آ جانتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو کونٹینٹ ہے وہ تیع کرتا ہے یہ محض الفاظ تیع نہیں کرتے اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر استعمال ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز جو ہندو کلچر سے آئی وہ قوالی ہے وہ جو ان کے بھجن گانے کے طریقے تھے وہ ہوتے تھے مسلمان انہوں نے کہ ہم بھی اس سے کچھ بناتے انہوں نے اس کو مسلمان کر لیا بھجن کو اور قوالی ہو گئی اس کا نام ہمارے پڑھ گیا کہ اسلامی ہے لیکن قوالی کے اندر جو قوال ایک مسرح کو اٹھاتا ہے کھیشتا ہے تان دیتا ہے کیا اس کا کوئی کونٹیکس ہے کہ نہیں ہے اس کے الفاظ کیا ہیں وہ پورا کونٹین یہ گر ایسا ہے جو مشرک آنا ہے اور بیچ میں آپ نے اس میں ایک اللہ کا نام لی ڈالا تو آپ نے اس کا بھلائی کی بھرائی کی اس سے کہنے کا مددہ یہ ہے میرا کہ کنوٹ بھی ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ فتوہ دے دیا جائے کہ ہر چیز وہ حرام ہو گئی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کونٹین کے اندر کیا چیز کس طرح استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد اس پہ قرائی دیا سکتی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں ایک آخری سوال میرا کہ اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو قرآن پاک میں چند ایسے حکمات ہمیں نظر آجائیں کہ جو بسم اللہ رحمان الرحیم سے خصوصا اسی متعلق ہوں جی میں سمجھا نہیں آپ کے سوال میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسے کوئی احکمات ہیں جو صرف بسم اللہ رحمان الرحیم سے متعلق ہوں قرآن کریم کے اندر حضرت سلمان جو خط لکھتے ہیں بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے تعلیم کیا ہوئی تعلیم یہ ہوئی اگر آپ ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے کیجئے اللہ کے نام کو یاد رکھئے اس کو بلند کیجئے اس کو آلہ بنائیے جتنا بنا سکتے ہیں گویا قرآن کریم میں ایک چپٹر ہو بسم اللہ کے حوالے سے کہ اس کیسے پڑھا جائے ایک چپٹر ہو رحم اللہ کے بارے کیسے پڑھا جائے قرآن کریم کے تو ہر صفحے کے اوپر تعلیم کے بے شمار گوہر بے شمار جوہر موجود ہیں اور ان کو صرف تلاش کرنا ان کو سمجھنا ان کی تعبیر کرنا ہی انسان کا کام ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ بسم اللہ کا استعمال جو کیا اسی لئے کیا ہے کہ ہم بھی ہر عمل کے اندر ہر سوچ کے اندر ہر تعمیر کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرتے ہوئے اس کی مدد مانگتے ہوئے اس کی توحید کا اظہار کرتے ہوئے اس کا استعمال کریں تاکہ ہمیں نہ صرف برکتیں حاصل ہوں بلکہ ہمارے عمل کاجر بھی ملے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو آج کی گفتگو بہت ہی خوبصورت لگی ہوگی کیونکہ آج ہم نے جس کلمے کی بات دی ہے وہ خود میں ہی اتنا خوبصورت ہے کہ ہم اس کے آغاز کرتے وے سمجھ رہتے ہیں کہ اس کام میں ضرور برکت ہوگی مزید ایسے سوالات ہم اپنے پرگرام میں لاتے رہیں گے جن پہ شاید بہت زیادہ بات نہیں ہوتی ہے اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے ہماری ست موجود رہیں گے رفا انٹرنیشنل انیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد صاحب ناظرین و سامین آپ ہمارا یہ پرگرام سن سکتے ہیں رفا ریڈیو اف ایم وانو ٹو ٹو اس کے علاوہ یہ پرگرام ازم پاکستان ڈاکٹی وی اور ڈاکٹی وی ڈاکٹی وی ڈاکٹی ڈاکٹی پر بھی سن سکتے ہیں تب تک کے لیے ہم کل پھر سے ایکنے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے چند سوالات لے کر تب تک کے لیے اپنی مزبان زارہ خوشیت کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پان